موسیقی 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 ہلو ہلو ہاں جی؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں؟ ہاں میں بس کہیں فسا ہوا تھا میرے بھی جانا لائف کے وہ کیا کہتے ہیں تو اب میں تھوڑا فارق ہو گیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو اچھا میں ٹھیک ہوں جی مجھے کچھ تھوڑا بہت پتا تو چلا تھا آپ کی سیچویشن سے متعلق چلیں وہ بات بات میں کر سکتے ہیں ہم ہاں وہ مجھے آیا تھا ہی میں لکھایا ہو تھا میں نے کہا ہے وہ کہہ رہا ہے what a small word میں نے کہا ہاں ایسے یہ کیسے ہو ٹھیک ہو بس ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کیسے ہیں بس یار ہمارے ادھر بھی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اور کوویڈ بہت رہا ہے یا کوویڈ بہت زیادہ ہے کیسے ابھی جو پچھلے اپریل کو پیک پہتانا ابھی اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے تو ابھی دن میں تقریباً اٹھارہ زار سے اوپر کیسے آ رہے ہیں پر ڈے تو ابھی احتیاط تھوڑا سٹارٹ کیا ہے ہم لوگوں نے بھی تو وہ کوئی فائن شائن بھی کر رہے ہیں ادھر کوئی ماسک بہترہ نہیں پیانا تھا باہر ویسے گھمتے رہے ہیں تو ابھی دوبارہ لوگ ڈان کیا ہوا ہے ہاں بس آپ ماسک بہترہ استعمال کریں اپنا بڑا خیال رکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جدر آپ ہیں وہاں پہ تھنڈ بھی دبا کے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایشوز ہے ہم بس احتیاط کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی اور کیا بات کریں گے آپ اب آپ کے سامنے اکل نواز شریف نے جلسہ کیا اب آپ نے آپ کو تو اس پارے میں کوئی ہو گئی اندازہ نواز شریف کے جلسہ ہاں وہ میں نے کوئی دیکھا تھا میں سوشل میڈیا پر وہ پیشل دن جو نواز شریف نے کوئی سپیچ کیا وہ میں نے پورا سنا تھا وہ تو اس نے کچھ ہی انٹرسٹنگ سپیچ کیا تھا یار نواز شریف تو ویسے ہی مطلب وہ جو اس نے کرپشن وغیرہ سارت کیا وہ تو اس لحظ سے تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن وہ جو بات کر رہا نا آشکل وہ صحیح بات کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی سب لوگوں سے یہی بات ہے کہ یار اب وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط بات کر رہے وہ غلط بات کر رہے میں بھی تو اس کا نہیں ہوں لیکن بات وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے بات وہ صحیح کر رہا ہے ملکل ایسا ہی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس ملک کو کونے میں سب سے اگلا ہاتھ تو اس آرمی کا ہی ہے ان سے زیادہ تو کسی نے ملک کیا اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی آپ اور میں جو بھگت رہے ہیں جو کاٹ رہے ہیں بیسیکلی سب سے بڑا رول اس میں اس آرمی کا ہے اور اب تو باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں اب یہ کتنا چھپیں گے اور مزید چھپ نہیں سکتے اب میں خود یہ عمران خان سے اتنا ڈسپوائنٹ ہو گیا میں نے اس کو ایفن ووٹ پک کیا ہوا تھا اور میرے سارے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سارے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے بہت ڈسپوائنٹ ہوئے ہوئے کیونکہ میں اس کا بڑا مجھے اس سے کافی ساری امیدیں تھیں لیکن بعد میں وہ جو ایکسپوز ہوا ہے اس کا کوئی مطلب وہ نہیں کر سکتے ہیں پرسٹ ٹائم جو ایکسپوز ہوا تھا وہ تو یہ اس کے بعد ہوا تھا یہ جو مشرف کوئی ادالت میں کوئی پانسی وغیرہ نہیں دیا تھا ہاں انہوں نے مطلب بغا دیا تھا پاکستان سے بغا دیا اور اس کو پورا دیفنڈ کر رہے تھے یہ لوگ گورنمنٹ کا یہ کام تو نہیں ہوتا جو کام انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا نا وہ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ بھی بہت بڑا ایک ایشو تھا پورا انہوں نے کام خراب کرنے کی کوشش کیا حالانگہ وہ جاج بڑا صحیح ہے اس نے ابھی جو فیصلہ دیا کہ آرمی جرنیل اور ان کو پلات نہیں ان کو زمینیں نہیں دے سکتے یہ غلط بارہ یہ بھی ایک بڑا وہ ہے نا اور عمران خان تو بیسیکلی پپٹ ہے ان کا مطلب کیا کیا جائے یار عمران خان نے جتنا ڈسپوائنٹ کیا نا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا کیونکہ ہم اس کو سمجھ جانے کہ شاید یہ کوئی انسان کا بچہ ہوگا خیر میں تو نہیں سمجھتا تھا مجھے تو پہلے بڑی دیر سے یہ ہو گیا تھا اندازہ یہ شاید میں آج سے کوئی دس سال پہلے اس کو کوئی انسان کا بچہ سمجھتا تھا تب بھی جب اس نے طالبان کے حق میں باتیں شروع کی تھی تو تب میں نے اس کے خلاف میں بھی اس ٹائم سے اس کے خلاف تھا مجھے تب یہ اچھا لگتا تھا جب یہ مشرف دور میں اس نے مشرف کے خلاف بات کی اور اس نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا تب ایک بات سمجھ آتی تھی مغرد اس کے بعد سے پھر یہ طالبان کا سپورٹر مان گیا پھر بھی یہ برا ہی لگتا تھا پھر آہستہ آہستہ جب یہ پاپولر ہوا ہے تو شروع میں ایک ڈگر لگی تھی ٹھیک کہ شاید یہ وہ الیکٹیبلز نہیں لے گا پارٹی میں اور یہ کوئی جنونلی ایک نئی پارٹی بنائے گا مگر مسئلہ گیا کہ اس نے سارے وہی کرپٹ جن کو اوپر ساری زندگی کرپشن لگاتا رہا وہی پرویز لائی اور کیا اس کا نام ہے دوسرا یار وہ دونوں جو کہ وہ انوازشری کام کرپٹ تو نہیں ہیں وہ ان کی گورنمنٹ میں بیٹھیں چودری برادر دیکھو ہر ملک میں ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو باتیں ہمارے آرمی والے ان کے رپریزنٹیٹوز آگے کرتے ہیں نا یہ کام ہوتا ہے وزیر دفاع کا ابھی آپ کو میں کہتا ہوں وزیر دفاع کا ہمارے ملک کے وزیر دفاع کا نام بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا اس کا نام ہے یار وزیرہالہ تھا پہلے کھٹک اس پیشارے کو کوئی جانتے بھی ہے یہ کام تو سارا اس کا ہے نا میٹنگز تو ابھی یہ پیچھے دن کریں کہ ہمارے جو لیڈر آف دا آوسز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی یار عمران خان کو تو اس کو سسپنڈ کر دینا چاہے آرمی چیف کو وہ گورنمنٹ کا ایک اس کا حصہ ہے نا بیروکریٹ ہے تو اس کا تو ملک ایک کوئی نورمل ملک جہاں پہ ہوگا اگر کسی نورمل ملک میں آرمی چیف جا کے پرویٹیشنز کے ساتھ میٹنگ کرے تو ان کا جو اگزیکٹو ہے انڈیا میں ایک رازدہ بارڈر دیکھیں نا انڈیا میں ایک رازدہ بارڈر دیکھیں نا ڈیفینس کا مالک جو ہے یا ڈیفینس کی سٹرٹیجائز کرنے والا ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے پاکستان میں دیکھیں آرمی چیف کو وزیراعظم بھی ذرا دو محلانہ بند تو کرے آرمی چیف کے آگے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یہی تو بات ہمارے کیا کہتے ہیں سیول ملیٹری علائنس بھائی سیول ملیٹری علائنس کوئی چیز ہی نہیں ہے سیول اور ملیٹری دو الگ انٹیٹیز نہیں ہوتے ہیں بھائی ملیٹری is a part of the government گورنمنٹ کے ایک دپارٹمنٹ ہے it's nothing more than that اب یہ کیا بات ہوگی اسال میں گورنمنٹ کا ملازم ہے ملازم ہے نا بیسیکلی جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں وہ اصل لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں وہ لیڈ نہیں کر سکتی آرمی نہیں کر سکتی آرمی چیرمنٹ ہے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پہ پلتی آرمی یہ جس طرح واپڑا اور کیا کہتے ہیں موقعائیں ڈاک اور واپڑا اور دوسرے اگریکلچر ڈپارمنٹ ہے نا اس طرح آرمی بھی ایک ڈپارمنٹ کی ہے اس سے زیادہ تو اس کوئی ایسی تھی نہیں ہے نا تو میں کبھی کبھر یہ کوئی کمنٹ شیمنٹ کر رہے ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ کی پاک آرمی زندہ بات تو میں نیچے ان کو چھٹنے کے لئے کیا کہ تم پتا ہے میں کہتا ہواپڑا زندہ بات یا پھر پولیس ڈپارمنٹ زندہ بات یہ چیزیں جب تک چینج نہیں ہوتی نا کوئی چینجنگ نہیں آسکتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے تو پیشل دن یار میں نا ایک اس پہ آپ ابھی آپ یہاں پہ انڈینز بھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ پاکستانی بھی ہو تو یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک تیولوجیکل پرابلم ہے اس میں ابھی جو سپریٹسٹ سے وہاں پہ انڈین کشمیر میں ٹھیک ہے وہ صرف کٹر مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف کشمیر پہ کلیم کر رہے ہیں تیولوجیکل بیس پہ تو میرے خیال میں دونوں کی آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ٹھیک ہے نا انڈین سائیڈ اور پاکستانی سائیڈ اور کشمیر سے بھی کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں دونوں سائیڈ سے اپنا الگ انڈیپنڈنس لینا چاہتے ہیں وہ تیولوجیکل بیس پہ نہیں لینا چاہتے ہیں ابھی جو کیا کہیں گے ان کو فریڈم فائٹر کے ہیں یا فریڈم ایکٹیویسٹ کے ہیں جو پاکستان میں بھی اتنے ابھی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ کشمیری سارے پرو پاکستانی ہیں جو ایون پاکستان میں بھی رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہاں وہ ڈر کے مجھے اس بارے میں کوش حقی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وہ ہے انڈیا کا مقابلے میں یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ اس کو ویزٹ کریں فریڈم آوس ڈوٹ آر جی کے نام سے ٹھیک ہے نا تو یہ جب تک یہ موڈی نے وہاں لوگ ڈاؤن اور یہ جو کرفیو اغیرہ نہیں لگایا تھا اس ٹائم تک انڈین کشمیر کو وہ پارشلی فری شو کر رہا تھا ٹھیک ہے اور پاکستانی کشمیر جو تھا نا وہ نوٹ فری تھا پچھلے سال تک ابھی اس سال اس سال کے رپورٹ میں جا کے کہیں پہ وہ بھی پارشلی وہ بھی نوٹ فری ہو گیا ہے انڈین سائٹ اور پاکستانی سائٹ بھی نوٹ فری ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ چلو انڈین سائٹ پہ تو چلو اٹلیسٹ یہ تو ہے نا کہ وہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا ہے گیلانی اور دوسرے تیسرے جو لیڈرز ہیں وہ اٹلیسٹ اپنے وہ تو کر سکتے نا وہاں پہ کہیں جا کے کسی مسجد میں بولنا اور یہ جلسہ وغیرہ تو کر سکتے تھے نا پچھلے سال تک تو پاکستان میں آپ مجھے پاکستانی کشمیر میں کسی ایسے لیڈر کا نام بتاؤ جو اس طرح کے کر رہے ہیں ایکٹویزم کر رہے ہیں آپ جلسہ کر کے دکھائے نا تو ذرا دیکھیں اس کا آرمی کیا حال کرتی ہے ٹھیک ہے پاکستانی اس کا حال کرتی ہے اس کا اکروں سکھتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو اب میں یار چی کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ انڈینز کہتے ہیں کہ انڈیا کا حصہ ہے پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کا حصہ ہے تو اگر ہم ابھی جو ایتیسٹ لوگ ہیں یا ہومنسٹ لوگ ہیں چلو آپ ہندووں اور مسلمانوں کو بھول جاؤ ٹھیک ہے نا ان کے اندر تو وہ ایک بائیسنس ہے سمجھو ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس بائیسنس سے باہر نکل کے سوچے نا کہ مطلب دونوں سائٹ پہ لوگ ریل میں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کو کیا وہ کشمیر کو گین کرنا زیادہ وہ لگتا ہے زیادہ امپورٹن لگتا ہے یا پھر وہاں کے لوگوں کا سینٹمنٹ زیادہ امپورٹن لگتا ہے تو جو بندہ انبائسٹ ہوگا ایک بڑی سمپل سی تھی انہوں نے اگر کشمیر بانٹ ہی لیا تھا نا تو پھر یہ سارا یون کنونشن والا اور فلانڈ ہم کہاں سارا ختم کرتے جتنا کشمیر انڈیا کے پاس ہے وہ اس کا جتنا آپ کے پاس ہے آپ کا کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں کشمیر کا اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک دریاد ریائے سندھ ہے نا وہ بھی اس سے گزر کے آتا ہے اگر یہ بھی یہ ان کو دے دیتے ہیں انہوں کو پھر اس کی بھی پڑھی ہیں بیسیکلی یہ پانی کا جگڑ ہے کشمیر والا پانی کا جگڑ ہے اور یہاں پہ میں آپ پہ بتا دوں مشرف کا نا ایک بڑا مشہور بیان ہے یہ مشرف ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ گلگت بلتستان آئے ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ لوگوں نے کہا یار کی یہ یہاں پہ لوگ یہ اس کردو والے سائٹ پہ نا وہ زیادہ ریزسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بات بات پہ ان کو وہ تریٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ انڈیا کے پاس جائیں گے آپ یہ نہیں کر وہ نہیں کرو تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ مشرف نے ایک بڑا مشہور بیان دیا تھا کہ یہ لوگ کیا چیز ہے ہم لوگ ان کو ایک دن میں سارا ختم کر دیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اور یہ کہا بھی ہمیں یہ زمین چاہیے تو یہ ریکارڈ پہ یہ ایک مشہور بیان ہے وہاں پہ لوگ نا کہتے تھے کہ مشرف نے اس ٹائم آکے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کیا چیز ہے ہمیں یہ جگہ چاہیے تو یہ انڈیا سائٹ پہ بھی یہ سیم سیچویشن ہے ٹھیک ہے نا ان کو لوگوں سے یار لوگوں کی سینٹمنٹ سے ان کو کوئی اندر دی نہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں بس ان کو نا وہ جگہ چاہیے they need that place and that's it مجھے لگتا ہے نا مجھے پتہ کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں جب ابھی اس میں بہت سارے ہو سکتا ہے سو سال مزید لگے ٹھیک ہے نا اس ٹائم پہ لوگ اتنے شاید مجھے امید ہے کہ اتنے ایڈوکیٹڈ ہوں گے اور اتنے ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہو جائیں گے کہ وہ کہیں یار ٹھیک ہے آپ لوگ ان لوگ ان سے پوچھو ان کو ووٹ کرنے دو ان کو ڈیسائیڈ کرنے دو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سلیوشن ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے اور میں پچھلے دن وہ علام اقبال کا ایک نوازہ ہے اس کو آپ شاید جانتے ہیں شاید اقبال کیا نام ہے اس کا ایک بڑا زبردس انٹرویو ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کشمیر کے بارے میں کیا چاہنا چاہیں گے اس کی سلیوشن کے بارے میں تو اس نے کہا یار دیکھو اگر نیپال ایک الگ ملک ہو سکتا ہے کشمیر سے بہت چھوٹا ہے وہ ایون ہمارے پاکستانی کشمیر سے بھی چھوٹا ہے نیپال اچھا نیپال کے ساتھ دوسرا کونسا ہے مالدی پہ کونسا ہے چھوٹا سو اور ملک ہے نا نہیں ایک دوسرا ہے نیپال بھوٹان بھوٹان اگر ایک ملک ہو سکتا ہے نیپال ہو سکتا ہے تو بھئی کشمیر کیوں نہیں ہو سکتا ہے آپ پاکستان اور انڈیا اپنے ایگوز کو ایک تھوڑا سائٹ پر رکھیں نا کچھ تیم کی دیکھیں مدھو آپ چلو ایک گیو اپ کریں آپ کشمیر کو ایک ملک بناو ٹھیک ہے نیپال ایک ملک ہے دوسرا ہے نیپال وہ کشمیر سے چھوٹا نہیں ہے سر تک میں کے لئے آسے چھوٹا نہیں کافی بڑا ہے آپ کون سے کشمیر کی بات کرو میں پورے جو جمعون کشمیر سٹیٹ ہے نا انکلیوڈنگ لاداف اور گلگیت بلسکان میں اس کے سائز چھوٹا ہا سکتا ہے مجھے لگتا کہ شاید بڑا ہی ہو ہاں یہ دیکھنا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مور اور لیس چھوٹا ہوگا یا اس کے سائز کا ہوگا ہاں آپ بات روح لیڈ کریں تو مجھے مجھے ایسا لگتا ہے نا اگر اس طرح کا کوئی سلیوشن ہونا تو یورپین یونین کی موڈل کا اس بندے نے یہ بات کی تھی اقبال کے نواسے نے کیا آپ ایک یونین بناو اس میں نیپال کو رکھو بھٹان کو رکھو کشمیر کو رکھو انڈیا پاکستان خود ہوں اس میں بنگلہ دیش کو ملا دو آپ اس طرح کی کوئی موڈل بنا سکتے ہو نا کنسٹرکٹو موڈل اس نے یہ اور مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے وہ تو ہم اکثر ادھر آتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں سارک کنفیڈریشن کو پراپر بنیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر مجھے نہیں پتا کہ اگلے پچیس تیس سال میں یہ کیا ٹرن لے گی ہسٹری مجھے یہ لگتا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں ساروں کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک چیز میں وہ ایک پیج پر ہے وہ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو آزادی نہیں دینا ہے ہاں نہیں دینا ہے اگر ایسے کوئی بات ہو جائے نا تو یہ لوگ ایک دم سے ایک دوسرے قصہ مل جاتے ہیں میں پیشلے دن ایک فورم پہ اس طرح کی کوئی ڈسکشنز ہل رہی تھی اور انڈینز اور پاکستانیوں اس میں دونوں تھے ٹھیک ہے نا تو میں نے جب اس طرح کی بات چلی نا تو میں نے جب کہا نا کشمیری تو دونوں سائٹ پہ آزادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان کی سینٹیمنٹس اس طرح کی ہیں تو انڈینز نے یہ وہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ریڈکلی ریڈیجیسلی ریڈکل ہے یہ دس ان دیت میں نے کہا لازمی نہیں اس طرح ہو بہت سارے جو ہے نا ایون ایتیس بھی ہے کشمیر میں جو کی چاہتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا ہم لوگ وی وانٹ ایسے پرائیٹ سٹیٹ نا پھر پاکستانیوں کی اپنی آرگومنٹ تھی دیکھیں میں نے جو ہاں پہ observe کیا نا دونوں نے مجھے میرے ساتھ پرسنل بھی شروع ہونا شروع کر دیا تو دونوں کا یہ تھا کہ یار they just don't care about کشمیری's or they just want a piece for themselves چلیں اور کوئی بات کریں گے آپ میں تینکیو بری مچ میں مجھا چلیں ٹھیک ہے آتے رہیے آپ مجھے اچھی بات کرتے ہیں چلیں پھر بات ہوگی صحیح ٹھیک ہے چلیں thank you thank you okay